اسلام علیکم ڈے ویورس آئی ہوگی آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جو نیو اپ ڈیٹ لائے ہیں جوبز اپ ڈیٹس کے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ پاکستان ائر فورس میں جو ہے آئی ٹی کے جو پروفیشنل ہمارے پاس جو بھی سٹوڈنٹس ہے پاس آؤٹ ہوگے یا پھر آئی ٹی کے فیلڈ کے ریلیٹڈ ہے ان کے لیے ایز آفیسر جو ہے ان کے لیے جوبز ویکنسیز آئی پڑی ہیں مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چین کو لائک کریں سبکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں پاکستان ائر فورس کو آپ ایز آفیسر جوائن کر سکتے ہیں جو بھی انفرمیشن ٹیکنالوجی یعنی کہ آئی ٹی کے سٹوڈنٹس ہیں جو آئی ٹی میں پاس آؤٹ ہو چکے ہیں جو پروفیشنل ہیں وہ پاکستان ائر فورس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کا جو پروسیزر ہے وہ بلکل سیمپل سے آپ پاکستان ائر فور پی ایف � کریں گے تو اس کے بعد جو اس کا پروسیزر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد انیشیل آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہے اس کے بعد انیشیل انٹرویوس ہوتے ہیں اور اس کے بعد سیلیکشن پروسیز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہی وہ اپنے جو ان کے جو مین ہیڈ آفیسز ہیں لہور یا پھر جو بھی ہیں وہاں پر آپ کو ریفر کیا جاتا ہے جو اس کے بینیفیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو تمام کی تمام جو آفیسرز لیول کے اوپر جیائے گی اور اس کے پر وہاں پر especially mention کیا گیا ہے کہ آپ کے جو جتنے بھی آلاؤن کو دیے جاتے ہیں یعنی کہ اس کے علاوہ وہ ہی آپ کو بھی دیے جائیں گے پاکستان ائر فورس کی طرف سے تو آپ میں سے جتنے بھی ہمارے دوست پاکستان ائر فورس کو اہدہ آفیسر جوائن کرنے چاہتے ہیں اور جو آئی ٹی کی فیلڈ سے بیک راؤنڈ ان کا آئی ٹی کا ہے تو وہ اسے جوائن کر سکتے ہیں جیسے بی ایس آئی ٹی کی اور بی ایس کمپیوٹر انجیننگ کی اور یا پھر ایسی جو جو بھی فیلڈز ہو وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ ایدہ آئی ٹی آفیسر جو ہے اسے جوائن کریں گے تو آپ میں سے جو بھی ہوں اسے جوائن کریں اور یہ جو ہے اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہمارے پاس کیونکہ یہ اوپن جو ہوا ہے پورٹل جو ان کی ایکسپٹ کرے گا جتنی بھی اپلیکیشن ہے وہ فیفٹین اپریل سے اپن ہوئے اور یہ اون ورڈ کب تک کیے ابھی فیلحال نہیں بتایا گیا لیکن یہ ہے کہ فیفٹین اپریل سے پورٹل اوپن ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں جو بھی انٹرسٹیڈ ہو وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ جزاک اللہ